کیسے ہیں میرے پیارے ساتھیوں ہمیشہ خوش شاد اور عباد رہیں تو یہ دیکھیں آج ملتے ہم اپنے پیارے سے پلانٹ جس کا نام ہے اڈیلیم جس کو ڈیزر روز بھی کہتے ہیں ڈیزر روز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا بہت خوبصور سے پھول آتے ہیں جیسے ہمارے گلاب ہوتے ہیں اسی طرح کے خوبصور سے پھول اور یہ دیکھیں نیچے جو اس کا کولیکس بن جاتا ہے یہ اس کی ساری خوبصورتی اس میں ہے جس کے اندر اپنا پانی ہولڈ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیزرٹ میں کافی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اس کو پانی کافی دیر تک نہ دیں تو بھی زندہ رہتا ہے تو اس کے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصور سے یہ اس کے فلاورز ہیں یہ آتے تو گرمیوں کے موسم میں ہیں لیکن میرے آج کل ہی آگئے ہیں کیونکہ ہمارا موسم اتنا تھنڈا نہیں ہوتا سمندری علاقوں میں رہنے والوں کا موسم جانا وہ زیادہ تھنڈا نہیں ہوتا تو یہ کسی بھی موسم میں پھول دے دیتے ہیں میرے اور یہ دیکھیں یہ سیکنڈ والا ہے اس کا کوڈیکس دیکھیں میرے پاس یہ تین پلانٹ ہیں تینوں کے کلر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہیں اب یہ ایک پہ فلاورز آ رہے ہیں یہ کوڈیکس دیکھیں جتنا کوڈیکس اس کا ہم اوپر نکالتے جائیں گے نا مٹی سے باہر اتنی اس کی خوبصورتی بڑھتی جائے گی تو یہ ایک پوائزننگ پلانٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے گلافز پہنے بغیر کٹ نہیں کرنا میں اس کی جتنی آپ پینچنگ کریں گے اتنا اس کا فلاورز زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے ونٹر میں یہ سارے پتے آپ نے ڈراب کر دیتا ہے گرا دیتا ہے لیکن سمر میں اس کی خوبصورتی بہت خوبصورت ہوتی ہے پتے اور پھول بعض پودوں پہ تو پتے بھی نہیں پھول ہی پھول ہوتی ہیں اور میرے پہ تو یہ پھول آگئے ہیں آج کل کے موسم میں نوامبر کا مہینہ ہے اور دیکھیں یہ کتنے پیارے پھول دے رہا ہے اور اس کی پاس پینچنگ کرنی ہے آپ نے اور وہ آپ نے گلافز پہنے کے کرنی ہے ہو سکتا ہے کسی کو اس کی وجہ سے کوئی الرجی بغیرہ ہو جائے لیکن مجھے شکر اللہ کا کچھ ایسا نہیں مسئلہ آتا تو یہ دیکھیں میں نے اس کی پینچنگ کر دی ہے اور یہ جہاں سے پینچنگ کی ہے یہاں سے اس کی برڈز بننی شروع جائیں گی نیو لیوز کے ساتھ برڈز آئیں گی اور پھر یہ فلاورنگ پہ آ جائے گا اور آپ دسمبر کے مہینے میں اس کی کٹنگ کر دیں تاکہ جب جنوری کے بعد فیبری میں اس کے پتے نئے آئیں تو انہی کے ساتھ اس کی نئی برڈز پہ آ جائیں گی اور بہت خوبصورت یہ پوروں سے برڈز آئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کی پینچنگ کر کے بھی دکھا دی ہے آپ کو آپ نے گلافز پہن کے جیسے سارے کام کرنے ہیں کیونکہ اس میں سے سیرپ سا نکلتا ہے وہ بہت ہارم فول ہوتا ہے بعض لوگوں کے لئے میں نے یہ اس کی کٹنگ کر دیا سوری میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے اور ایک ہاتھ میں مجھے یہ کٹر پکڑنا پڑ رہا ہے تو سوری تو سیکھ کہ آپ کو یہ بہت کلوس نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا اور اس کی کٹنگ کا لگانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے یہ انہی کٹنگ سے لگ جائے گا یہ ہم نے ایک ویلڈرین مٹی لے لیا ہے جس میں ریت زیادہ ہو سینڈ والی مٹی ہو اور اس میں یہ دیکھیں یہ نیچے والے کچھ لیفز اتار کے یہ کٹنگ اس کی بس آسانی سے یہ ہول کر کے نا تو یہ اس کے اندر یہ رکھتی کچھ بھی نہیں کرنا بس ایسے اور اس کو پانی روز نہیں دینا پانی اس کی ڈرائے مٹی ہونے لگے گی تب دینا لیکن بہت کلڈرائے نہ ہو جائے ہلکی سی اس میں مویس رہے مٹی میں نمی رہے ویلڈرین مٹی ہو جس میں گارڈن سوئل اور سینڈ مکس ہے یہ میرا یہ دیکھیں کتنا خوبصور اس کی نا ہو گئی ہے برکل ایک یہ بہت سائی بنانے کے لیے نا ڈیزر روڈ بہت اچھا رہتا ہے اس کو فول سن کی ضرورت ہوتی ہے فول سن میں یہ پھولوں سے بر جاتا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹا سا ٹری کی لک دیتا ہے اس اس کی بھی ہم کٹنگ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم میرا تو دسمبر میں میں ونٹر شروع ہو جانا ہے اور میں نے کٹنگ کر دینی ہے تو لیوز ان کے ڈروپ ہو جائیں گے ونٹر میں یہ ہم نے اس کی ساری برانچیز جو آگے سے لیگی لیگی برانچیز ہو جاتی ہیں وہ آپ نے ساری کٹ کر دینی ہے تو پھر دیکھیں گا آپ کا ٹری کتنا خوبصور نیو سیزن میں بہت کل بانسائی کی لک دے گا ایسے لگے گا جیسے ایک چھوٹا سا ٹری ہو اور دیکھنے میں بہت خوبصور نظر آتا ہے یہ اڈینیم بانسائی بنانے کے لیے سب سے بہترین رہتا ہے ایک جیڈ بھی بہت اچھا رہتا ہے لیکن یہ اڈینیم تو زبردست ہے کیونکہ اس کا کوڈیکس دیکھیں نا نیچے سے بکل ایسے لگتا ہے جیسے بہت اولڈ ٹری ہو اور اس کا پوٹ اب جتنا چھوٹا رکھیں گے اور کوڈیکس کو مٹی سے نکالتے رہیں گے اس کی خوبصورتی اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی اور پھر یہ بلکل بانسائی کی لکھ دینے لگ جائے گا بلکل ایک چھوٹا سا درخت تو آپ بھی اپنے گھر میں ایڈ کریں اس کی کٹنگ کو اس طرح جیسے یہ دیکھیں آسانی سے ہم نے ساری کٹنگ اس پلانٹر میں لگا دی ہیں اور انہوں نے ادھر سے گروہ کرنا شروع ہو جانا ہے اور ہم اس کو پھر کسی بھی جگہ شفٹ کر سکتے ہیں اور فلاور شروع ہو جائیں گے میں نے پہلے بھی ان کی کٹنگز لگائی ہوئی ہیں جو کامیابی سے چل رہی ہیں تو یہ دیکھیں بس کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ بھی اپنے گھر میں ریزرٹ روز کو ایڈ کیجئے یہ بہت سارے کلرز میں آتا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے پھولوں میں بیچ بن جاتے ہیں یہ بیچ سے بھی چلتا ہے پھر ملیں گے ہم کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی